سلام علیکم امبروسیا کا یہ پودہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں امبروسیا کے اس پودے کی ویڈیو تو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا امبروسیا کا یہ پودہ میں اس ویڈیو لے کر آیا ہوں رات کے ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چمک دے رہے ہیں ہمارے ہمارے گاڈن کو بہتی خوبصورتی دے رہا ہے جی مجھے اس پودے سے بہت زیادہ پیار ہے میری اس سے ذاتی ذاتی دل لگی ہے مجھے محبت ہے اس پودے سے کیونکہ اس پودے نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے کیوں کیونکہ یہ موسم وہ ہے ہر موسم میں یہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہر موسم میں یہ ایسی ہی رہتا ہے ماشاءاللہ یہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا یہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اپنی خوبصورتی پر اڑا رہتا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے دیکھئے اس کی شاکھیں دیکھئے اس کا یہ دیکھئے اس کا تنہ دیکھئے نیچے سے اتنا کوئی مضبوط ہے نہیں لیکن اس نے اپنے اوپر کتنی شاکھیں لے رکھی ہیں یہ صرف ان کا شاکھوں کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا اس تنہ نے اتنا وزن اٹھا رکھا ہے اس کا یہ محبت دیکھ کے اس پودے کی محبت دیکھ کے میرا یہ فیوریٹ پودہ بن چکا ہے اس نے مجھے لائف میں بہت کچھ سکھایا ہے دوستو جی میں اس پودے سے بہت کچھ سکھا ہوں مجھے بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے اس پودے سے یہی یہ دیکھئے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ دیکھئے یار اتنی زیادہ شاکھیں نیچے سے تنا ایک سنگل تنا سب شاکھیں برداشت کر رہا ہے یہ دیکھئے شاکھوں پہ شاکھیں یہ تنا برداشت کر رہا ہے اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے ایسے ہی کہ ساتھ چلنے میں ساتھ چلنے میں کتنی محبت ہے اور یہی واحد پودا ہے میرے گارڈن کا جو مجھے بارہ مہینے دکھتا ہے یہی مجھے بہت پسند ہے اس کی بات اور مجھے اس کے یہ محبت دے کے اپنے اپنے پودے سے محبت دے کے اس کی آپس میں مطلب یہ اس نے جو یہ جڑوں کو یہ سنبھال کے رکھا ہویا ہے میں بہت خوش ہوں اس چیز سے جی دوستو آپ نے اگر یہ پودا لگانا ہے آپ بھی پود پودا لگائیں گارڈن میں میں کہوں گا لگائیں کیونکہ یہ آپ جب بھی اس کو غور سے اس کو دیکھئے گا کبھی بیٹھ کے اس کی جڑوں کو اس کو اگانے کا تو طریقہ یار سمی پال ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت خوشک مٹی ہے ٹھیک ہے یہ ذرا گلی مٹی ہے گلی مٹی میں ہم نے اس کو اگا دینا ہے اور ہم نے اس کو پانی دیتا رہنا ہے ٹائم با ٹائم ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا بہت شاندار پودا خوبصورت تو دوستو یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے نہیں پانی دینا باقی مشکل کام تو یہ پودا کا رہ دیکھئے ایک تنہ اتنی زیادہ شاخیں اوہ شٹ لیکن یہ برداشت کر رہا ہے کیونکہ قدرت کی یہ جو قدرت کے کرش میں ہوتے ہیں یہ دوستو یقین کرو بیان کرنے میں ایک بار نہ دماغ ایسے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن یہ حقیقت ہے میں اس سے بہت خوش ہوں دوستو یہ والا پودا ضرور ہوگا یہ گا اپنے گھر میں اپنے گھرڈن کو خوبصورت بنانے کے لیے اس جیسے پودوں کی ضرورت ہے ہمیں اس جیسے پودوں کی ہاں ہے ضرورت میں کہوں گا اس جیسے پودا ہوگا ہے اور اپنے گھرڈن کو خوبصورت بنانے کے لیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میری باتیں سمجھ آئی ہوگی اور اس کی یہ پودے کی حمد دیکھ کے ہر وقت رہنے والا یہ پودا آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا ہے مجھے نے اجازت اللہ حافظ